اسلام علیکم ویلکم جی ایف ایکس دانش اور آج کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اب فوٹ شاپ کے اندرہ گلوینگ فیکٹ والا تھامنیل کیسے بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح کا یا پھر کچھ اس طرح کا تو دونوں طرح سے کہ ہم بنائیں گے اور آپ کو سکھانا ہوں گا کہ اس طرح کے کیسے تھامنیل بنائی جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ ہمیں تھامنیل اپلوڈ کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خاص کیار کرنا چاہیے اور اکثر یوٹیوبرز کونسی غلطی کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں جو سوٹر یوز کرتا ہوں تھامنیل بنانے کے لیے اس کا نام ہے جی اڈاپٹ پوٹ شاپ 2023 آپ لیٹیسٹ موڈل آج کر سکتے ہیں کوئی اللہ لیکن ڈو تھو تھو تھوھنڈ ِنٹی ٹو تھو ٹو تھو ٹھو ٹو تھو ٹو ہنڈ۴ یا اندوں میں آپ سے مٹ کریں کچھ ایسے ای ریزی جسو ایسے بکھیں جو ان سوٹر میں کلیئر ہو چکے ہیں جو فاسٹ رمودی چلتے ہیں اور جو اچھا رسپونس دیتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فسٹ افلا میں سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنا فوٹو شوپ جو ساوٹر ہے وہ اپنے اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر میں اپنے نئے پروجیکٹ لے رہے ہیں ہمیں ایک چیز کا خاص کیا رکھنا ہے ہمیں یوٹیوب یہاں پر ریکمینٹ کرتے ہیں جو آپ کی ویٹ اوور نائٹین ٹوئنٹی ہو پیکزل میں ہو اور جو ہائٹ اوور ٹین ایٹی پیکزل میں ہو اور جو ریزویشن مست آپ نے ضرور اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ نے جو ریزویشن ہے وہ سیمٹی ٹول پیکزل رکھنی ہے اور کلر موڈ آپ نے آج ہی بکنا ہے اور جو بیٹ ریٹ ہے وہ لازمی ایٹ ہونے ہیں آپ سکسٹین یا ٹھارٹی ٹو مت کریں یہ بہت آئی ہو جاتا ہے اور اسے یوٹیوب ایکسیٹم نہیں کرتے ایٹ بیٹ رکھ لیں ایٹ بیٹ رکھ لینے کے بعد ہمیں جو کلر ہے وہ کچھ اس طرح کا یوز ہو جائے گا اس کے بعد جو کلر کی یہ ہمارے ہیں آپ کو یہاں سے کوپی کر کے اپنے ڈسکرپشن میں دیں گا آپ اسے یہ والا کلر آپ اسے یہاں سے یوز کر سکتے ہیں جو پیکزل ایکسپیکٹ ریشو ہوتی ہے وہ آپ نے سکیئر پیکزل رکھنے ہوتی ہے لازمی اور یہاں پہ میں کریٹ کپشن پہ کر دوں گا کریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور میں یہاں پہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں پس یہاں پہ میں بیک گرونڈ گا ہے تو بیک گرونڈ کو ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اسے ایک لئیئر بنا لیتا ہوں لئیئر بنانے کے بعد میں یہاں پہ اپنے فائل لے کے آتا ہوں اپنے امجیکٹ ڈیٹا اور یہاں پہ میں پیکچر یہ پیکچر میں نے کیسے بنائی ہے اور اسے کس طرح سے فیسویب کس طرح آجیسٹمنٹ کی جاتی ہے یہ میں نے آرڈی کلاس دیئی ہے اس کا لینک میں آپ کو بائیو میں دے دوں گا اور وہاں سے اسے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں میں اسے یہاں پہ سبجیکٹ پہ کلک کر دوں گا جیسے میں سبجیکٹ پہ بھی ہے تو یہ ایکوریٹ اس نے دیکھا سیکٹ آ لیا ہے اس کو لیئر بنا کے اس کا جو بیک گرونڈ ہے وہ میں نے ریموو کر دیا یہ کتنا ایکوریٹ اور کتنا پر فیکٹلس نے بیک گرونڈ کو ریموو کر دیا سبج میں اسے یہاں پہ drag & drop کروں گا اپنے اویجنال پروڈکٹ کے اندر اور یہاں پہ اپنے مجھے سے اپنے مجھے سے جو اجسٹمنٹ ہے وہ مقال دیکھتا ہوں دیکھیں ایک چیز مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں ہے کہ میں یہاں اس ویڈیو ایسپیکٹیش ہو میں چینڈ نہیں کروں اس کے سائیڈ سبج میں یہاں پہ سکرپ کلک کروں گا دیکھیں اس ویڈیو جہاں پہ دیکھیں اسے یہاں پہ تھوڑا سا سائز چھوٹا کروں گا اور شار اپنے سائز کی میں تھوڑی تھوڑی ختم کر رہا ہوں یہ سیٹ یہ سیٹ یہ سیٹ گوڑ یہ کرنے کے بعد ہم مجھے اب یہاں پہ گلو ایفیکٹ چاہیے گلو ایفیکٹ کیا سے ڈالنا ہے میں یہاں پہ ایک نیو لیئر لیتا ہوں یہاں پہ جانے کے بعد سالیڈ لیئر لوں گا سالیڈ لیئر مجھے کس کلرر کا چاہیے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا فورٹین یہاں پہ کلرر لینے کے بھائی کچھ اس طرح کا دیکھنے کی مل جائے گا اب یہاں پہ جو وائٹ والا باکس یہاں پہ بن چکا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد کنٹرول آئی پریس کروں گا اور اس پوری لیئر کو اٹھا کے اپنے فوٹو کے نیچے رکھوں گا اپنی لیئر کے یہاں پہ بلیک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم برس ٹو لیں گے اور یہاں پہ جو اپیسٹی آپ نے دیکھ لینے کہ وہ آپ نے سیونٹی ٹو ایٹی آپ نے دیکھ لینے اور جو فلو ہے وہ بھی آپ نے آلموس سکسٹی کے کریئی رکھ لینے یہاں پہ میں اپنا یہاں گروہ ایفیکٹ ڈال رہا یہاں پہ رہا ہے یہاں گروہ ایفیکٹ اور جو کوپی لیئر میں نے کیا ہے اس کو جو بلینڈنگ اپشن ہے وہ میں یہاں پہ سکرین کرنے تک کہ یہ گروہ ایفیکٹ والا سیل بن جائے ہاں پہ 36 ڈال ریفائی ڈال کر دیوں گا ایک سپس کرنے کے بعد یہاں 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 اور نیکسٹ میکن سیکنڈ لیئر اور اس کا کلر میں تھوڑا سنا گرین دے رہا ہوں 120 آلماسٹ یہاں جو پھر وائٹ بوکس پہ کرنے کے میں کنٹرول آئی پریس کر دوں گا اور برسٹو لوں گا اور برسٹو لینے کے میں یہاں پہ اپنے جیسے میں برسٹو لیا ہے اسے کلک کر رہا ہوں تو کوئی مرض کا کلر نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلیک کلر ہے وہ اوپر ہے تو سمپل آپ ایکس پریس کرنے کے بعد بھی اوپر کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اس کو وائٹ والے کو اوپر کر رہ سکتے ہیں اب یہاں بھی میں اس کو سٹروک کر رہا ہوں سی اٹ آگا سپتے ہیں اسے ہوئی کنیسا تو بات کچھ بلا surfing سمپل میں یہاں پہ کچھ اور چیز ڈالنے لگا ہوں جیسا کہ یہ گریٹ بلیک اور یہ سارا ڈیٹا میں آپ کو اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے ایزلی ڈیوز کر سکتے ہیں اور ٹرائے کر سکتے ہیں میں اس کو اٹھاؤں گا یار اس کا ایک یہ اسیو ہے کہ یہ اس کی جو لائنز ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہیں تو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھ کے اٹھانا ہے بھائی یہ ویسے تو ہڑنے والا نہیں ہے اور پریس اوکی اب ہمارے فیس پہ آگیا تو میں اسے سمپل اپنے فیس سارے کلرز کر دیجئے صرف لیئر جو بیک گرونڈ لیئر تھی نا اس کے اوپر رکھوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہو looking good اب اس کے میں رائٹ کرے کر کے بلینڈنگ اپشن میں جاؤں گا اور اس کو gradient overlay دیں گے gradient overlay دینے کے بعد ہمارے quest کچھ ستنا کے آجاتے ہیں and you can use it okay press کریں گے اور اس کے لئے پیس تھی ہے وہ میں almost 70 رکھ رہا ہوں this is good اور یہاں پہ میں اس کے لئے پیس تھی ہوں گا اس کے لئے پر کل کرنے میں اس کا سائز کافی بڑا کر دوں گا اور تھوڑا تھوڑا اس کے لئے پیس تھی ہے and you can see it this is looking very good تھوڑا بڑا ہے تھوڑا اس کے جو ایجز ہیں تھوڑا تھوڑا چھوٹکا لتے ہیں تھوڑا اچھا سا سین بن جائے and you can see it this is looking good اب باریہ تھی کچھ ٹیکسٹر ڈلنے کی اب یہ ٹیکسٹر کہاں سے میں سمپل کنٹرول ہو کرتا ہوں اور ٹیکسٹر پہ میں نے ایک ٹیکسٹر رکھا ہوا ہے and yeah this is and make a layer of this and take یہاں میں اور اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو میرے layer بن چکی ہے اب اس کا جو میرے blending option ہے میں کولر ڈاوج کروں گا کولر ڈاوج یہاں آپ نے زیر میں کھنا ہے کولر ڈاوج اور اس کو پیسٹ ہی ہے وہ میں تھوڑی بور کم کر دیتا ہوں and you can see it this is looking very good اور یہ ٹیکسٹر فائل بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے easily use کر سکتے ہیں یہ کچھ آنے کے بعد میں میں اپنا ٹیکسٹ لے ہوں گا سنپل میں ٹیکسٹ پہ کلے کروں گا sent to okay اور یہاں پہ میں اپنا ٹیکسٹ ایڈ کر سکتا ہوں اور اپنی مرضی سے اس کا سکیل ایڈسٹمنٹ کرنا ہوں گا سکیل ایڈسٹمنٹ کرنوں گا یہاں پہ سکیل ایڈسٹمنٹ کرنے کے بعد کرنے کے بعد کنٹرول پریس کریں گے اور یو کین سی ایڈ تھوڑا سا کنٹرول پریس کرنے کے بعد اپنے سا دریک کریں گے تو یہ تھوڑا سا اٹیلک ہو جائے گا آپ نے اپنے مائنس 5.5 ڈگری پہ اٹیلک کرنا ہے اور سکیل ایڈسٹمنٹ ہونہ ہونہ آپ نے 0.9 پہ کرنے یہاں مجھے سیکنڈ ٹیکس میں کنٹرل جے سے کپی کروں گا اور نیچے لیا ہوں گا یہاں پہ اپنا سیکنڈ ٹیکسٹ ایڈ کروں گا اور بائی دیوئے جو میں نے فونٹ جوز کر رہا ہوں اس کا نام اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور دیں گا اگر آپ لنک نہ دیا تو نام تو ضرور دیں گا آپ مہا سے ایسی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے کسی بھی فونٹ ویب سائٹ سے اب مجھے اس کا کلر چینج کرنے کا ہے تو میں اس کا کلر اپن وہ کلر دوں گا جو بہت اچھا شوکہ کلر اچھا نظر آلا ہے اس کا جو مجھے گریڈینٹ لانا چاہیے اس کا کلی مین چیز ہے تو میں اسے گریڈینٹ overlay پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ 41 ہے اور 41 سے تھوڑا سری میں ڈال کر دکیا ڈال کرنے کے بعد یہ میں نے 47 & 98 75 192 150 & 5 اور آپ یہاں اسے کوپی کر کے use کر سکتے ہیں اوکے کرنے کے بعد میں تھوڑا سائز کو فیڈ ہو کر کروں گا اور اس کے adjustment کر دوں گا آپ یہاں آپ اس کا اگم اس کے سکل سب سے کام کر دوں اور اور 120 یا 90 کر دیتے ہیں 90 is good you can see it and میں اس کا flow تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں and okay this is looking good اب میں اس کا تھوڑا سا blending option میں جانے کے بعد اس کا drop shadow دے دوں گا drop shadow کے آپ value یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 100 90 distance 13 pixel سپریڈ میں نے 25 دے کیا ہے اور جو سائز ہے وہ سکرین پہ رکھا ہے and press okay and again میں نے ٹیٹور کے بھی اس کا blending option میں لینے کے بعد اس کا بھی drop shadow دیکھتا see it this is looking good again میں دونوں کو سیٹ کرنے کے بعد اپنے پرسپیکٹیو سے adjustment کر لیتا ہوں yeah اب یہاں پہ photoshop کا ٹھول ہے تو میں اپنے photoshop کا icon لے ہوں گا control اور press کرنے کے بعد data میں جاؤں گا اور photoshop کا logo میرے پاس پڑ ہے تو میں simple اپنے photoshop کا logo یہاں پہ adjustment کر دوں گا اپنے حساب سے size اور side پہ click کرنے کے بعد right click کریں گا تو یہاں پہ آپ کو perspective کا option آئے گا آپ یہاں پہ adjustment کر لیتا ہے you can see it this is looking 3D yeah تھوڑا سا میں اسے نیچے لانے کے بعد اپنے gluing وارلک ساں نیچے لے ہوں گا تاکہ میں اس کے adjustment کر سکوں اور raise to لینے کے بعد size to کروں گا کافی بڑا size ہے تو میں اس کو یہاں سے remove کر دوں گا تاکہ مجھے ایک اچھا سا effect ملیا ہے you can see it this is looking very good and take a again duplicate of this text and make small size and here here i am photoshop and here i am here adjustment ہم سیکھے کار کے تھوڑا سا ایجسٹمنٹ کر دوں گا تو یہ مجھے زیادہ بہتر لگے ایک یہ ہے کہ لکنگ پیری گوڈ اور بڑھ رہتا ہے ہم تھوڑے سا ایک آئیکنزیں جو میں ڈوز کروں گا اپنے تھامنے کو بہت اچھا بنانے کے لیے اور باقی میں یہاں سے ڈیٹ کر دوں تاکہ یہ میری سالٹر پر زیادہ باری کام نہ کریں اور یہاں پہ کنٹرل اوک کرنے کے بعد میں اپنا ایرو ایکن لیتا ہوں سیلیکٹ اور لیئر بنانے کے بعد اس کو بیگرونڈ ہے وہ ریموو کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ اس کو ٹیشن چینڈ کر دیتا ہوں ٹیشن چینڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا میں اس کو چھوٹا کروں گا اور یہاں پہ ایڈ کر دوں گا جہاں پہ جو دکھنے میں بڑم ہے بھی لگے گا ایک چیز دیکھنا ہوں کہ اگر میں اسے بیول کر دوں گا تو یہ مجھے اور اچھا سا بیو دے گا بلیننگ اپنے جانے کے بعد میں سنٹرل بیول پہ کروں گا انیٹ بیول سموڑنس ہنڈرڈ ڈیپس ہے اور یہاں سے سائز ہوگا چیز کر سکتے ہیں اور دراب شیدہ بھی کر دوں گا اور دراب شیدہ کام کر دوں گا سپریٹ بھی تھوڑا کام کر دوں گا اور دستانس بھی تھوڑا کام کر دوں گا اور یہاں سے دیکھیں گے اگر میں اپنے فٹسوپ کو لے آتا ہوں لوگ کو اور یہاں پہ ایجسٹک بھی تھوڑا ایجسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس پر مواسط ہے آپ پر رہناتے ہیں اور یہاں پہ اس کو میں بلر اپشن ملے انے کے بعد موشن بلار پر کلک کر دوں گا 43 is good no 40 اوکے this is looking good اگن youtube کا option ایک آتا ہوں youtube کے یہاں پر میرے پاس چار ایکنس پڑے ہیں تمہیں اپنے مجھے سے امیدی آج یہ والا چاہیے سمپل انوٹ سیلیکشن کرنے کے بعد میں اسے لیئر بڑھاؤں گا اس کا بیگرونڈ ریموو کر دوں گا اب اس کو بیگرونڈ ریموو کر دیتے ہیں اور اس میں لیئر کو اگن ادھر لے کے آیا انوٹ سیلیکشن کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پر رکھ رہا ہوں اور میک اوڈیوکیٹ او دیس اور تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں پر رکھ رہا ہوں اور جو مجھے ایک اچھی سی لوگ دے رہا ہے اب اس کی جو میں فیلٹر میں تھوڑا سا 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 سائی چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس طرح سے اور فیلٹر بلر اور گونین بلر پر کرنے کے بعد یہاں پر آل موسٹ نائنڈ کرنے کے بعد اوکے اگن اس کو فیلٹر میں کرنے کے بعد یہاں پر اس کے بعد موشن بلر میں ایجسنل کرنے کے بعد گونین بلکو اور اینڈ آل موسٹ نائنڈ ڈسس گوڑ اگر مجھے تھوڑا سا یہ گریریش والا سائیڈ پر تھوڑا چاہیے ڈ یہ والا بھی کلر بھی چاہیے بل میں کلر پر کلک کروں گا برش ٹو لوں گا آل موسٹ نائنڈ 22 23 کے پاس رکھنا چاہیے and flow بھی 23 23 کے پاس ہی رکھنا چاہیے and you can see it this is looking good yeah again ہم اپنے اس پر چکل کروں گا اور یہاں پر اپنے تھوڑا بوت کروں گا and you can see this is looking very good attractive اگر آپ کو یہ چھوٹی سے کلاس پسند آئے تو please like کریں subscribe کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ